موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام خیر مبارک کے ساتھ آپ کا حبیب آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ حبیب نواز حاضر خدمت ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے شعبیں انعطاعت کا شکار ہیں اسی طرح عدب سے وابستہ افراد بھی کئی مشکلات کا شکار ہیں تو آج کے میرے جو مہمان ہیں وہ بھی ایک شاعر ہیں اور عدبی حلقوں میں انہیں نئی طرز کا ایک خوبصورت شاعر کہا جا رہا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں اپنے شاعر اپنے مہمان بیدار بخت پوری صاحب سے کیسے سر آپ ہاں ہاں کسی مشکل میں نظر آتے ہیں آپ کئی آمد ہوگی ہے کیا ہو گیا ہے میاں آمد کا پوچھتے ہیں آپ مسئلہ آمدن کا ہے آمدن نہیں ہو رہی کیونکہ فکرِ معاش تیرے تقاضے عجیب ہیں واہ 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 فکرِ معاش تیرے تقاضے عجیب ہیں فرہاد تیرے دور کا مزدور ہو گیا خوب خوب واہ واہ آداب آداب مجبور ہو گیا مکہور ہو گیا لنگور ہو گیا لنگور ہو گیا کیا خوبصورت کافیہ کا ہے آپ نے لنگور لنگور ہو گیا آداب آداب ویسے کیوں کیا ہوا ہے آپ کی آمدن کو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کی ضرورتوں کا دوزخ بھرا ہوا ہے اس لیے آپ اس دور میں ایک شاعر سے احسا سوال کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے مسائل ہیں اور آمدن کیوں نہیں ہو رہی ویسے آپ کا ذریعہ آمدن ہے کیا جس کے ذریعہ آج کل آمدن ہونی رہی میرا پیشا میری روح میرا اوڑنا بچھونا آدب ہے واہ جی واہ سوخن ہے زبردست اور کانٹوں کا بچھونا ہے کانٹوں کا بچھونا ہے ہاں 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 حالات کرونا ہے واہ دو چار کتابیں ہیں ہاں 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 چاندی ہے نہ سونا ہے ہاں اور کرتا ہے تیرا میلہ اس کو بھی تو دھونا ہے ہر چینل پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا کہ آپ میری غزل کی تزمین میرے سامنے کر رہے ہیں اور تزمین سے زیادہ تزلیل کر رہے ہیں ہرے آپ نے مجھے ہی علو کہہ دیا تو پھر سنیے پھر سنیے وہ بھی تو علو ہوتے ہیں جو شاعر بھی کہلاتے ہیں اچھا آپ نے شیروں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا میان تو پھر سنیے کہ ٹی وی پہ جو علو آتے ہیں وہ لوگوں کو بلواتے ہیں انہیں آپس میں لڑواتے ہیں پھر اپنا ریٹ بڑھاتے ہیں اور انکر بھی کہلاتے ہیں جو کام تھا خالہ خیرن کا وہ دھندہ ماسی کٹنی کا اب دیکھ یہ لوگ چلاتے ہیں اور انکر بھی کہلاتے ہیں ارے علو صاحب میرا مطلب ہے شاعر صاحب آپ تو برا ہی مان گے میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات ناغوار گزریے تو آپ بھی ایک طرح کی امریکہ ہیں سوخن نواز کہ آپ بم پیش کرتے ہیں اور پھر معذرت پیش کرتے ہیں ویسے بیدار بخط پوری صاحب میں نے آپ کو تنگ اس لیے کیا تھا کہ آپ بالکل ڈاؤن بول رہے تھے لو بول رہے تھے تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے گلے میں کچھ آواز ہے بھی کے نہیں بہترین بولتے ہیں آپ تو اس لیے آپ ذرا لوڈ بولیے انچی آواز میں بات کریے تاکہ میرے ناظرین کو پتا چلے بات میری سنیے کہ شائستگی اور شائستہ دونوں کا تقاضی ہے کہ آواز کو دھیما رکھا جائے ذرا جھک کے بات کی جائے اسپیشلی شائستہ کا کہنا ہی ہے لیکن اب آپ کے پیروگرام کا تقاضی ہے کہ آواز کو تھوڑا سا بلند کیا جائے تہذیب کے دائرے سے اسے باہر نکالا جائے تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کروں اگرچہ میر نے کہا کہ سرحانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے ہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے شائستگی اور شائستہ میں ویسے اس پہ مزید بات کرنا چاہوں گا لیکن ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لے لیجئے لے لیجئے لوٹ کے آتے ہیں تو اس موضوع پہ مزید بات ہوگی بیدار بخت پوری صاحب سے موضوع پہ مزید بات کرنا چاہوں گا ویلکم بیک تو خیر مبارک ناظرین ہماری بات ہو رہی ہے بیدار بخت پوری صاحب سے تو حضرت یہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی میری بات ہوئی تھی کہ آپ یہ پان میرے پروگرام میں نہیں کھائیں گے ابھی آپ پان کھا رہے ہیں پھر آپ کہیں گے وہ گالدان دیں تو حضرت یہ مجھے بتائیں یہ ہمارا پروگرام ہے یا پان کی شاپ ہے میاں تخد نواز بات یہ ہے کہ پان اگالدان اور دیوان ہم کافی آلفاظ ہیں تو اس میں ہمیں مت چیڑیے جب تک پان کی پچکاری نہ لگے تو شائری کیا ہوئی میاں آپ اپنے پروگرام جاری رکھیں کیا پوچھتا ہے آپ وقفے سے پہلے شائستگی اور شائستہ کی بات کر رہے تھے ان کا ذکر ذرا چھیڑیں گے آگے چلیں گے کچھ سخن نواز شائستہ ہماری اہلیہ ہے اور شائستگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں بلکل ناشائستہ ہیں اور ان کا ہماری شائری سے البتہ گہرہ تعلق ہے کہ ہماری شائری کے اندر جو درد جو سوز موجود ہے وہ انہی کا مرہون منت ہے ہماری شائری میں یہ بلنے اور چمٹے کا جو درد ہے اسٹیل کی پلیٹوں کی جو ٹیسے ہیں اسٹیل کی پلیٹوں کی ٹیسے ہیں واہ واہ سخن نواز حبیب نوازی حبیب نواز نامی میرا میاں آپ ہمارے حبیب ہیں رقیب نہیں ہیں جب حبیب ہوئے تو سخن نواز ہوئے اور تیرے نام میں بھلا کیا تیری ذات سے غرض ہے تو بات ہو رہی تھی میاں کہ آپ نے واہ واہ لگائی ہوئی ہے یہ ٹیس کی درد کی جب بات ہوتی ہے تو پھر واہ نہیں نکلتی ہاہ نکلتی ہے آئے 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 ویسے ویدار باقفوری صاحب آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں یہ گرگر کا معاملہ ہے گریلو تشدد آج کل تقریباً ہر مرد پہ ہو رہا ہے اچھا آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے نہیں نہیں آپ دیکھیں یہ جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے صاحب مسکرار ہیں ان کا بھی یہی آل ہے اچھا اچھا ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں ان کا بھی حال کوئی جدہ نہیں ہے ہم تنہا نہیں اس درد میں ہاں جی بلکل آپ تنہا نہیں ہیں خیر ہماری بات ہو رہی تھی کہ آپ نے بتایا نا کہ شائری شائروں کو آج کل کیا نہیں کر رہی مالی فائدہ نہیں دے مالی فائدہ نہیں دے تو اس سے پہلے کیا حالات کچھ بہتر تھے سوخن نواز کیا پوچھتے ہیں اس دعور کی جب شائر فلمی گیت لکھتے تھے ترانے لکھتے تھے حکومتیں ان کی سرپرستی کرتی تھی فلم انڈسٹری ان کی سرپرستی کرتی تھی لیکن اب کیا ہے اب وہ الٹی سیدھی لائنیں وہ لکھ کے گانے والے انہیں لیرکس کہتے ہیں اب دیکھئے وہ نئے دور کا بے سور آسا سنگر کون وہ کیا کہتے ہیں اسے وہ ناک میں گاتا ہے وہ درد خاص میں مبتلا رہتا ہے ہاں 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 درد خاص میں مبتلا کر دیا ہاں اس کا اب دیکھئے کہ اس طرح کے گانے والے وہ کیا گا رہے ہیں اور پھر یہ تو بات ہوئی گیتوں کی ترانوں کی بات کر لیجئے کہ ترانوں میں کیا ہو رہا ہے کہ گزشتہ برس یوم قائد پہ جو گانا چلا جو ترانا چلا اس کے بول وہ سنے آپ نے اگر نہیں سنے تو میں آپ کو بتاتا ہوں بتاہیے 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 باہر نہ سنے ہوں کہ زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا سوخن نواز پورے ترانے میں اللہ کا کہیں ذکر نہیں نظریہ پاکستان کو ہی فارق کر دیا یعنی الہاد بنا پاکستان کی بنیاد اب اس طرح کی شائری اب اللہ کی پناہ اے سبا تو ہی بتا اے سبا تو ہی بتا حالِ چمن کیسے کہوں واہ واہ آداب آداب اے سبا تو ہی بتا حالِ چمن کیسے کہوں جی رہے ہیں کس طرح اہلِ سخن کیسے کہوں واہ جی واہ اے سبا تو ہی بتا حالِ حالِ چمن کیسے کہوں جی رہے ہیں کس طرح اہلِ سخن کیسے کہوں واہ واہ آداب آداب یہ آداب آداب کہہ کے نا بیدار بخت پوری صاحب آپ نے حکمرانوں کو بھی آدابنے پر پکا کر دی ویسے حضور یہ جو اس سبا کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کہیں وہ فیض صاحب والی سبا تو نہیں ہے سخن نواز نہیں نہیں مطبوع ہو یا غیر مطبوع سبا اپنی اپنی صحیح فیض صاحب کی سبا وہ ان کی اپنی سبا تھی ذاتی اور مطبوع اچھا اچھا اور وہ بڑی بے بھاگ سبا تھی واہ نڈر سبا تھی جب فیض صاحب جیل میں تھے تو سبا انہیں ملنے کے لیے جیل باقائدگی سے جاتی تھی اچھا اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ کئی روز ہوئے سبا جیل نہ جا سکی کسی وجہ سے اس کے شاید پیپر تھے یا کوئی اور مسالہ تھا درکہ اسے تو وہ نہیں جا سکی تو فیض صاحب نے باقائدہ جیل انتظامیہ سے یہ شکایت کی بلکہ اپنا اپنے آنہ رونا رویا ہاں دکھڑا رویا ہاں کہ قفص ادا سیارو سبا سے کچھ تو کہو واہ ہی واہ قفص ادا سیارو سبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بہر خدا آج ذکرے یار چلے واہ 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 بے داربخت پوری صاحب کیا بات ہے اور ایک اور بھی تو تھی نا فیض صاحب کی وہ جس کا نام گلشن تھا ہاں ہاں صاحب اب اگر فیض صاحب حیات ہوتے اس دار فانی میں اگر تشریف فرما ہوتے تو ان سے پوچھتے کہ یہ گلشن کون تھی اور اس کا کاروبار کیا تھا اور ان دنوں اس کا کاروبار چل کیوں نہیں رہا تھا کہ فیض صاحب کو اس کی وقالت کرنی پڑی کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے فیض صاحب کو اس کی وقالت جی جی وقالت گلشن اور کاروبار جی جی یہ اب فیض صاحب اگر زندہ ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے لیکن آپ چھوڑیے سبا امجد اسلام امجد کی سبا کیا 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 کہا رہے ہیں امجد اسلام امجد کی نہیں سبا جی 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 یہ سبا یہ نسیم یہ شمیم یہ شبنم ان کے بغیر شاعری وہ پوری نہیں ہوتی مکمل نہیں ہوتی شاعروں کو آمد نہیں ہوتی اور ذکر کر رہا تھا میں امجد کی سبا کا امجد اسلام امجد کی سبا کا اس نے تو حد ہی کر دی وہ بقول خواجہ آصف نواز خواجہ آصف نواز بقول خواجہ آصف نواز کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے امجد کی سبا کو کیا خبر کہ وہ کیا ہوتی ہے اور امجد کی سبا اس کے بارے میں امجد خود اپنی اہلیہ کو وہ بتا رہے تھے اہلیہ کو جی اپنی منکوہ مطبوع اہلیہ کو بتا رہے تھے کہ میں تو تھا تیرے ہی دھیان میں میں تو تھا تیرے ہی دھیان میں تیری آس تیرے گمان میں سبا کہ گئی میرے کان میں میرے ساتھ تھا اچھے بھول جاؤ اچھے یہ سبا نے امجد صاحب کو کہا امجد صاحب کو کہا طبیعی امجد صاحب کا اب کان تو ساتھی ہے لیکن بے بال ہو گئے وہ ان کی ہوا سخن نواز یہ کہ امجد کی اہلیہ نے ان کے سر پہ کافی محنت کی اور وہ اس کے بعد بارغ البال ہو گئے ہاں بالکل بالکل اور اور ارے کیا ہو گیا ہے کیا مسئلہ ہو گیا ہے بیدار بخت پوری صاحب ناظرین لگتا ہے آمد ہو رہی ہے بیدار بخت پوری صاحب گرہ لگا رہے ہیں کیا آمیان گرہ لگا رہا ہوں گرہ لگا رہا ہوں کور سے مسرے پہ گرہ لگا رہے ہیں آمان مسرے پہ گرہ نہیں لگا رہا یہ پاؤں کے نیچے آکھ آزار بند کھل گیا ہے اسے گرہ لگا رہا ہوں یہ کیمرے کو تو پرے کرو اس مسئیبت سے نکالو مجھے ناظرین آپ ایک بریک لیجئے اتنی دیر میں ان کا کام بھی ہو جاتا ہے ویلکم بیک ٹو خیر مبارک ناظرین ہماری بات ہو رہی ہے بیدار بخت پوری صاحب سے اور ارے 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 یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ جو نم ہے اسی نم کے بارے میں اکمال نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیص ہے ساکھ ارے صاحب میں بات کر رہا ہوں سگریٹ کی آپ نے سگریٹ نکال لی ہے سگریٹ یہاں اس چینل پہ آپ بالکل نہیں پی سکتے ویسے بھی پبلک پریسیز پہ سگریٹ کی اجازت نہیں ہوتی میں تو تم سے ماچس مانگنے لگا تھا تو اس کی تیاری پہ کوئی پابندی نہیں ہے صرف پینے پہ پابندی ہے یہاں پہ پابندی ہے یہ مخمسے کا شکار ہیں آپ لوگ اب آپ کو میرے سگریٹ پہ بھی اگر تکلیف ہے سوہر نواز تو لیجئے یہ پھیک دیا نہیں پیتا آپ بات جاری رہتی بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا بیدار بخت پوری صاحب آپ یہ بتا دیں کہ جس طرح بڑا شاعر بننے کے لیے اور بڑا پولیٹیشن بننے کے لیے جیل جانا بڑا ضروری ہوتا ہے آپ نے کبھی کوشش کی اس طرح بڑا شاعر بننے کی سوخن نواز حبیب نواز یہاں ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے ہمیں کہنے دیجئے سوخن نواز کوئی تو سوخن نواز ہمیں میسر آیا تو ہمیں مقرر کہنے دیجئے دبرر کہنے دیجئے سوخن نواز وہ زمانے کوئی اور تھے جب فیض صاحب اور جالب صاحب نے جیل کٹی اب پتہ نہیں وہ میاں شریف صاحب کے رشتے دار تھے بھائی اس وقت پولیس اور جیل انتظامیہ یہ شاعروں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے لیکن اب اللہ کی پناہ ہم سے پولیس کہ وہ لتر نہ وہ چھتر کھائے جاتے ہم سے پولیس کے لتر نہ وہ چھتر کھائے جاتے ورنہ ہم کو بھی تمنہ تھی کہ اٹھائے جاتے اٹھائے جاتے اٹھائے جاتے کندوں پہ نہیں میاں جس طرح پولیس اور ایجنسیاں اٹھاتی ہیں تمنہ تو ایسی تھی ہمیں بھی اٹھایا جاتا بڑا شاعر بننا چاہ رہے ہیں لیکن اگلی کہانی جو ان کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی پناہ ہمارا ایک انقلابی شاعر ہمارے حلقے کا ایک حلقہ سا شاعر وزن میں نہیں میاں وزن میں حلقہ نہیں دماغ سے حلقہ اور اس نے کیا کیا کہ ایک انقلابی نظم کہی اچھا وہ بھی مطلقہ امینے کے خلاف ٹھیک ہے تو ہوا کیا کہ اس علاقے کا جو تھانے دار تھا وہ بھی امینے کا پالتو تھا اچھا اسے جو ہی خبر ملی وہ موقع پہ پہ پہنچا اور پھر کیا ہوا کچھ نہ پوچھو سوخن نواز کچھ نہ پوچھو کیا ہوا کچھ بتائیے کچھ نہ پوچھو لیکن اب پوچھ ہی بیٹھے ہو تو ارض کی یہ دیتا ہوں کہ دونوں کے درمیان سلسلہ ایک گفتگو شروع ہو گیا اب شاعر ہماری طرح کا تتھا نہیں پکا پوٹوہاری راجبوت تھا صحیح ہے تو دونوں کے درمیان جو سلسلہ ایک گفتگو شروع ہوا طویل سے طویل تر ہوتا ہوا تولد و تناسل تک جا نکلا استغفراللہ استغفراللہ اب تولد و تناسل تک جا کے نکلا تو ہوا کیا کہ دونوں نے اپنے تہیں ایک دوسرے کے شجرہ نصب میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی خود کو دوسرے کے شجرہ نصب میں داخل کرنے کی کوشش کی بسمیاں یہی ہم نے بھی کہا کہ اور پھر ہم اپنا شجرہ نصب وہ بچا کر وہاں سے چلتے بنے ناظرین تھوڑی بہت کمیاں کتائیاں جو ہر فرد اور ہر شعبہ زندگی کے ساتھ منسلک ہیں وہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئی ہوں گی لیکن اوورال میں سمجھتا ہوں کہ میں آج ایک انتہائی مناسب شخصیت کو یہاں پہ لانے میں کامیاب رہا ہوں ناظرین ہم سائنسدان ہوں یا مزدور کیمرامین ہوں یا انکر پرسن یا کسی بھی شعبہ زندگی سے ہمارا تعلق ہو ہمارا عدب کے ساتھ عدب زندگی سکھاتا ہے اور عدب ہی پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں ناظرین اس درخواست کے ساتھ اگلے مہمان اور اگلے پروگرام تاکہ اجازت چاہوں گا کہ آپ جہاں رہیں خیر بنیں اور خیر پھیلائیں